اسلام علیکم محترم ناظرین میں ہوں حکیم نبی نظامی آپ کا دوست آپ کا بھائی محترم دوستو آج میں آپ کے لیے بڑی سپیشل ویڈیو لے کے آیا ہوں کبوتر کے سوکڑے کے لیے اور جو کبوتر میڈیسن والا جل جائے یعنی جس کا سینہ وغیرہ کالا ہو جائے اس کے لیے لے کے آیا ہوں ویڈیو میں آپ کو پہلے تو سوکڑے والے کبوتر کا علاج بتاؤں گا dondeر نے کبوتر کو سوکڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جس کموتر کو سوکڑا ہو جائے آپ نے یہ کرنا ہے کہ دانہ ڈالنے سے پہلے اس کو گھڑ جو ہے نہ جی میں دکھا رہا ہوں گھڑ ایک چنے کے دانے جتنا دےنا ہے اور اس کو اوپر تین سیسی پانی دینا ہے اس سے زیادہ نہیں دینا چنے کے دانے برابر جو گھڑ دینا ہے اس کے اوپر تین سی سی پانی دے دینا ہے جب آپ کو گڑ دیئے ہوئے کبوتر کو کم از کم بیس منٹ ہو جائیں تو آپ نے یہ سی رب ہے اس کا نام ہے زینٹل اس کا فارمولہ ہے البینڈازول یہ بیس منٹ جب اس کو گڑ دیئے ہو جائیں تو آپ نے یہ ایک سی سی والی سرنج لے گئے ایک سی سی بھر کے اس کو دے دینا ہے اور انشاءاللہ جب اس کو یعنی آدھا گھنٹا ہو جائے یہ دیئے ہوئے ایک گھنٹا ہو جائے تو آپ نے گھنٹا یا آدھا گھنٹا ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کوئی نرم دانا جیسے بھورے بغیرہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو لگا تار ایک گھوٹا بلانا ہے جس کو سردائی کہتے ہیں اس میں ہیں جی چار چیزیں ایک زرشک ہے اور دوسرے نمبر پہ گری بدام ہے اور تیسرے نمبر پہ ہینڈی علائچی سبز ہے اور چوتھے نمبر پہ ہینڈی گلاب کی پتیاں طریقے کار یہ کرنا ہے ایک کبوتر کے لیے آپ نے زرشک شیری جو ہے اس کے چار دانے اور بدام جو ہے اس کی دو گرییاں ٹھیک ہے ان کو دو گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دینا ہے جب ان کو سردائی دینی ہے یہ کوشش کریں کہ دوپیر کے ٹائم دیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے میں چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھ لیجئے یہ ہے جی زرشک شیری اس کو زرشک کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو زرشک بھی بولتے ہیں لیکن اصل اس کا نام ہے زرشک شیری ٹھیک ہے یہ چار دانے اور بدام کی گرییاں دو عدد ٹھیک ہے اور تھوڑے سے اتنے کپول یہ گلاب کے اتنے کپول یعنی اندازاً چار پانچ یا چھے پتیاں ہوں ٹھیک ہے اور ایک سبز الائچی ایک دانہ الائچی اس کے نا ایک الائچی کے دانے نکال لینے اس کا طریقہ کار یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی کونڈی یا وہ دوری جس کو بولتے ہیں اس میں پہلے گلاب کی پتیاں اور الائچی کے دانے اس کو اچھی طرح رگڑنا ہے جب وہ بالکل باریک پیسے جائیں تو یہ بادام چھیل کے اور یہ چار جو دانے آپ نے بھگوئے ہوئے ہیں زرشک کے تو اس کو یعنی کونڈی میں ڈال کے اچھی طرح رگڑیں تھوڑا سا پانی کا چھینڈا لگا لیں اس کو اچھی طرح رگڑتے رہیں جب دیکھیں کہ بالکل مالیدہ ہو گیا ہے اس میں بیس سی سی پانی ڈال کے ہاتھ سے اچھی طرح ہلا کے تو سارے کونڈا کسی سرنج میں بھر کے تو سوکڑے والے کبوتر کو دے دینا ہے آپ نے یہ لگا تار آپ نے پانچ دن کرنا ہے انشاءاللہ ہر صورت آپ کے کبوتر کا سوکڑا ختم ہو جائے گا پہلے دن یہ سردائی پلانے سے ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر ہے کہ یہی سردائی جو کبوتر میڈیسن والا جل جائے جس کا سینہ کالا ہو جائے تو جس طرح میں نے سردائی بنانے کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے آپ نے وہ سردائی بنا کے اس کو پلانی ہے آپ نے ایک دفعہ یعنی پلانی آنے کے انڈے بعد آپ نے اس کا سینہ دیکھنا ہے اس کا سینہ بلکل صرف ہوگا اور بھائی دوستو میری آج یہ ویڈیو مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ میں کل نہیں پرس ہو یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویڈیو لگاؤں گا میرے یعنی کہ جو پیج کے مہمران ہے وہ ہر پوسٹ کو لائک کیا کریں اس کو شیئر کیا کریں کمنٹس کیا کریں اگر کسی دوست نے کچھ سوال کرنا ہو تو اسی پوسٹ پہ مجھے نہ کمنٹ کریں انشاءاللہ اس کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا آپ کا بھائی آپ کا دوست حکیم نوید نظامی